بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے اور روز آخر کا مالک ہے السلام علیکم رہبر ٹی وی کے پیارے ساتھیوں ہم آپ کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے آج کا ہمارا واقعہ ایک لڑکی کا واقعہ ہے جس کے پیٹ میں جادو کے ساتھ ساپ بٹھا دیا گیا تھا تو چلیے اس واقعے کا آغاز کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں دوستو کہتے ہیں کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی جو مسلمان تھی اور ایک روز راستے پر جا رہی تھی کہ ایک غیر مسلم کی نظر اس پر پڑی اور اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر وہ اس کا عاشق ہو گیا اس نے اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہا لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا کیونکہ اس کی شادی غیر مسلم شخص سے نہیں ہو سکتی تھی اسی دوران لڑکی کی شادی اس کے ماں باپ نے ایک مسلمان نوجوان سے کروا دی اور وہ اپنی شادی سے بہت خوش تھی دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے وہ غیر مسلم شخص اس لڑکی کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا اور جب اس کو پتا چلا کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے تو اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی پر کالا جادو کرنے کا فیصلہ کر لیا اس زمانے میں جنگل بہت زیادہ ہوتے تھے اور جنگلوں میں عام طور پر ہندو یا عیسائی کوئی نہ کوئی چلہ یا چاپ کرتے تھے یہ شخص ان جادوگروں کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر پر کالا جادو کروا دیا شروع کے پانچ سال تک تو اس لڑکی کی کوئی اولاد نہ ہو سکی بہت روحانی علاج کروانے کے بعد ان کے گھر ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی اس بچی کو سب گھر والے بہت پیار کرتے تھے وہ بچی جب آٹھ مہینے کی ہو گئی تو انہی دنوں ایک فقیر بھیگ مانگنے اس لڑکی کے گھر گیا لڑکی نے ملازم کو کہا کہ اس فقیر کو خیرات دے کر روانہ کر دو مگر فقیر زد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن لڑکی سے ملنا چاہتا ہے حالانکہ یہ لڑکی پردہ کرتی تھی لیکن نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی فقیر کہنے لگا میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو روٹی دو لڑکی نے اسے تین روٹی اور سالن دے دیا کھانے کے بعد وہ فقیر بولا بیٹی پانی نہیں پلایا لڑکی نے ملازمہ سے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا اس فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور لڑکی سے کہا کہ پانی میں ساپ ہے لڑکی حیران رہ گئی اس فقیر نے کہا بیٹی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے لڑکی حیران رہ گئی اور کہنے لگی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھ پر جادو کون اور کیوں کروائے گا فقیر بولا آپ پر کالا جادو کروائے گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہ بچے لڑکی نے کہا میں تمہاری بات کیسے مان لو میری ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے فقیر نے کہا اندر جا کر دیکھو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی تمہاری بیٹی سو نہیں رہی مر گئی ہے لڑکی حیران و پریشان گھر کے اندر بھاگی چھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ مری پڑی تھی دروازے پر واپس آئی تو فقیر موجود نہیں تھا ملازمہ کو اس فقیر کے پیچھے دوڑایا گیا مگر وہ غائب ہو چکا تھا اس کے شوہر کو بھی اطلاع دے دی گئی سب لوگ حیران تھے کہ آخر بچی مری کیسے اور وہ فقیر کون تھا اس بچی کے تقریباً ایک سال کے بعد لڑکی کے گھر دوبارہ ایک بچی پیدا ہوئی یہ بچی پہلی بچی سے بھی زیادہ حسین تھی لڑکی اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس بچی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے جب وہ بچی دو سال کی ہو گئی تو ایک مرتبہ پھر وہی فقیر دروازے پر آیا نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے گئی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر گئی اور لڑکی کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے لڑکی ڈر گئی اس کو ایک خچیا لگ گیا کہ کہیں ان کی دوسری بچی بھی نہ مر گئی ہو بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو ایسا ہی کیا گیا جاتے ہوئے وہ فقیر لڑکی کی ملازمہ سے بولا اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے کی ملازمہ نے یہی بات آ کر لڑکی کو بتا دی لڑکی بہت بہادر تھی مگر یہ سن کر خبرہ گئی اور رونے لگی اس زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے تو اس نے ایک ملازم کو اپنے شہر کے پاس بھیج کر ان کو ساری بات بتائی شہر اسی وقت کھوڑے پر سوار ہو کر گھر چلا آیا وہ جو ہی کھوڑے سے اترا تو اس کے کھوڑے نے ایک عجیب حرکت کی اور لڑکی کے گھر کے آنگن میں ایک گھڑا کھوڑنے لگا سب حیران تھے کہ آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے اور اس نے گھر میں قبر کیوں کھوڑ دی ہے اتنی دیر میں لڑکی کی بیٹی قدم اٹھاتی سہن کی طرف آئی اور گھڑے میں جا کرے جب اس کے شہر نے اپنی بیٹی کو گھڑے سے نکالا تو وہ مر چکی تھی اس حادثے کے بعد لڑکی کو یقین ہو گیا کہ فقیر ٹھیک ہی کہتا ہے اس کے توڑ کے لیے ایک آمل سے رابطہ کیا کیا اس آمل کے علاج کے دوران ہی اس لڑکی کو ایک اور بیٹی پیدا ہوئی لڑکی اور اس کے شہر کو ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی نہ مر جائے لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک دن لڑکی اور اس کا شہر اپنی بیٹی کو کسی آمل کے پاس لے جا رہے تھے اور ایک چیل نے اس لڑکی سے اس بچی کو اچک لیا اور ہوا میں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا وقت اولاد کے غم میں روتی رہتی تھی رشتہ داروں نے اس عورت کے شہر کو دوسری شادی کا مشورہ دیا بگر اس کو اس لڑکی یعنی اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی انہوں نے رشتہ داروں کی بات نہیں مانی بگر اس کو ایک ہی غم اور فکر کھایا جا رہی تھی کہ اس کے بعد اس کی جائدات کا وارث کون ہوگا ایک دن ان کے گھر پر دستک ہوئی فقیر نے روٹی کے لیے صدا لگائی نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے موجود تھا لڑکی کو پتا چلا تو وہ بھاگ کر دروازے پر آئی اور روتے ہوئے بولی اب تو کس کو لینے آیا ہے جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے اب تو میرے پاس تجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے گودھ خالی ہے کیا میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے لڑکی نے روتے ہوئے فقیر سے کہا فقیر نے کہا مجھے گھر کے اندر آنے کی اچھاست دو لڑکی نے فقیر کو گھر کے اندر بلا لیا فقیر پورے گھر میں چکر کٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا نوکرانی پرات میں پانی لے آئی فقیر کافی دیر تک کچھ پڑتا رہا اور لڑکی سے کہا اس پرات میں تو دیکھو جب لڑکی نے دیکھا تو کالے رنگ کا ایک سام بیٹھا دکھائی دیا لڑکی چیخ مار کر پیچھے ہو گئی فقیر نے کہا بیٹی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سام بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے لڑکی یہ سن کر بہت خوف زیادہ ہو گئی اور پوچھنے لگی یہ کالا جادو کس نے کیا ہے اور کیا میں کبھی اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤں گی میری کوئی اولاد نہیں ہوگی فقیر نے کہا کالا جادو تم پر ایک غیر مسلم آدمی نے کیا ہے اولاد کا سکھ تم دیکھو گی آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگی اگر اولاد کو زندہ دیکھنا ہے تو تمہیں ایک بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا یہ لڑکی اب ایک بہت باہمت عورت بن چکی تھی کہنے لگی میں ہر مشکل سے گزرنے کو تیار ہوں فقیر نے کہا سوچ لو کام کافی مشکل ہے لڑکی نے کہا میں تیار ہوں فقیر نے کہا اولاد کو زندہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود اس سامپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا یعنی آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی اور تمہاری اولاد نہ مارے گی لڑکی بغیر کچھ سوچے سمجھے اس عجیب و غریب نا قابل یقین کام کے لیے تیار ہو گئی تھی فقیر نے کچھ عملیات بتائے تھے جو کہ صرف لڑکی کو ہی کرنے تھے ایک رات لڑکی نے ساری بات اپنے شہر کو بتا دی وہ بہت سخت پریشان ہو گیا اور اس لڑکی کو ڈھاٹا کہ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ مول لے لیا اور سامپ کو اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے تیار ہو گئی ایک پرانی دائی کو اعتماد میں لے کر لڑکی کے پیٹ میں سامپ والی بات بتائی گئی اور دائی لڑکی کے پیٹ سے سامپ نکالنے کے لیے تیار ہو گئی اور پھر وقت آنے پر لڑکی نے ایک مردہ سامپ کے ساتھ ساتھ ایک زندہ لڑکے کو بھی جنم دیا جس کا رنگ بلکل نیلا تھا یہ لڑکا اپنی پیدائش کے کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا تھا اس واقعے کے ٹھیک ایک سال کے بعد لڑکی نے ایک صحتمند لڑکے کو جنم دیا وہ بچہ بلکل ٹھیک اور نارمل بچہ تھا اس کے بعد کچھ وقفے سے دو اور بیٹے پیدا ہوئے آج وہ لڑکی بہت خوش تھی کہ وہ صاحب اولاد ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک سکون بھری خوشگوار زندگی گزار رہی ہے پیارے دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں بھی کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل رہبر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامیوں ناصر ہو موسیقی 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 موسیقی